اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دیکھیں وراست کی تقسیم میں گلتیاں اس کے بارے ہم دیکھ رہے ہیں کون کون سی گلتیاں پائی جاتی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر کسی مرنے والے کی بیٹیاں ہوں ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ ہوں تو وہ تو پتہ یہ کہ اگر ایک صورت نصح میں وہ آدھا لے گی اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ دو بڑا تین لیں گی مطلب تین کروڑ آدھا تین کروڑ میں دو کروڑ اگر ایک بیٹی ہے تو وہ آدھا لے گی ایسی کر صورتحال ہو تو بندہ کیا سوچتا ہے کہ میرا مال میں نے اتنی مشکل سے کمایا ہے اور یہ میرا مال میرے باہیوں میں نہ جائے تو یہ بھی ایک گلتی ہے یہ بھی ایک اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت ہے ٹھیک ہے نا دخل اندازی ہے اللہ قانون میں دخل اندازی ہے کہ جب اللہ تعالی نے کسی کے حصے رکھے ہیں تو ہم کیوں کسی کو محروم کریں تو یہ بھی ایک گلتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میری بیٹیوں میں ہی رہے یہ بھی ایک ہیلہ ہے چور دروازہ ہے تو یہ بھی گناہ گار ہے انسان کہ جب اللہ نے کسی کو حصے رکھے ہیں تو ہم کیوں کسی کو محروم کر کے جائیں اور کیوں کسی کے اس طرح کہ ہم دنیا میں ہی زندگی میں ہی بیٹیوں کے نام کر دے بیٹیوں کے ہی باغ دور پر دے دے کہ میرے بہن بھائیوں میں نہ جائے یہ بھی ایک اچھی شکل نہیں ہے دوسری دیکھیں وراست کی جب تقسیم ہو تو بہت ساری اور بھی گلتی ہیں جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے چالیس پچاس سال اس کی عمر ہے اگر وہ انتقال کرتا ہے تو اس کی بیوی بھی ہے اکثر اس کے بیٹے یہی سوچیں گے کہ وہ بیوی کا حصہ نہیں نکال لیں گے ایک بٹاٹ ہے اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے پچاس ہاتھ سال اس کی عمر ہے اب جب وہ فوت ہوئے اس کی بیوی زندہ ہے ان کے بچوں کی ماں مرنے والے کی ماں نہیں بچوں کی ماں اس کی بیوی مرنے والے کی تو اس کو ضعیف سمجھ کے اب اس نے کیا کرنا ہے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا جیسے دیکھیں کچھ عرف ہو تو تو اس بیوی کی دو عالتیں ہیں ایک بٹاٹ کی یا ایک بٹا چار کی اگر تو مثال کے طور پر کرسی لاکھ اس نے چھوڑا تو دس لاکھ بیوی کا بنے گا دس لاکھ بیوی کو دے کے اور ایک بٹاٹ کے ساتھ سے لیکن اگر اولاد نہ ہوں تو ایک بٹا چار بنتا ہے ڈبل بن جاتا ہے بیس لاکھ تو اکثر لاد یہی سوچتی ہے وہ مرنے والے کی بیوی کھانے نکال لیں گے اپنی ماں کھانے نکال لیں گے حصہ وہ خود ہی بانٹ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے آپ اپنی والدہ کا حصہ کھانے والی بات ہوگی آپ اپنی والدہ کا اللہ نے حصہ رکھا ہے ان کو دیا جائے جب اللہ نے حصہ رکھے ہیں تو ان کو دینے چاہیے بلکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں جو اولڈے ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے مال کی جوان کی نسبت اس نے بمار زیادہ ہونا ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی مال ہونا چاہیے اللہ نے جب اس کو دیا ہے تو ہم کیوں کسی کو اس طرح کسی کا مال ان کو نہ دیں اور خود ہی بانٹنا شروع کر دیں سب سے پہلے ان کو دیا جاتا ہے جن کے اسے فکس ہیں اور بیوی ان وارثوں میں ہیں صحاب الفروض میں ہیں جن کے اسے فکس ہیں یہ بھی ایک بڑی گلتی ہے یہ ایک ظلم ہے یہ ماں پہ مرنے والی کی بیوی پہ اسی طرح اگر مرنے والا شخص فوت ہوا ہے اس کی والدہ ہے زندہ ہے تو اکثر لوگ والدہ کو حصہ نہیں دیں گے بیٹی بیٹے آپس میں بانٹ لیں گے اوپر جو وارث ہوتے ہیں مرنے والے کے ماں باپ ان کو اس سے پہلے دیا جاتا ہے وان تھرڈ ہوتا ہے جیسے تین کروڑ ایک کروڑ وان تھرڈ بنتا ہے تو یہ ماں باپ کا ہوتا ہے باپ نہ ہو تو ماں کو ملے گا ایک بٹا چھ ان کی جیسے اس نے ساٹھ لاکھ چھوڑا ہے یا چھے لاکھ چھوڑا ہے تو ساٹھ لاکھ اگر چھوڑا ہے تو دس لاکھ چھے لاکھ چھوڑا ہے تو ایک لاکھ تو یہ ماں کا بنے گا اگر ہم مرنے والی کی ماں کو نہیں دیں گے خود ہی بانٹ لیں گے تو سمجھیں ہی ماں مرنے والی کہ ماں کے ساتھ کھا رہے ہیں ہم انجانے میں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لئے اللہ کی جو تقسیم ہیں جو طریقے ہیں اللہ نے جو بتائیں ہیں اس کے مطابق ہمیں سیکھنا چاہیے اور خود ہی نہیں بانٹ لنا چاہیے بیٹھ کے بلکہ جو ماہر بندہ ہو وراست کا اس سے رابطہ کریں وہ بانٹے اکثر ایک گلتی اور ہے اس میں اکثر لوگ ان لوگوں کا نام لیتے وہ سمجھتے ہیں مرنے والا شخص فوت ہوا یا عمرت فوت ہوئی ہے اس کے وارثوں میں اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹی ہیں حالانکہ اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ماں باپ تو نہیں ہے مرنے والی کے اور اس کے دادہ تو نہیں ہے اور دادی نانی تو نہیں ہے یا اوپر تک جاتا ہے مار اکثر لوگ تو ان کے نام ہی نہیں لیتے بیوی کا نام نہیں لیں گے بیوی کا انتقالہ شوہر کا نام نہیں لیں گے کہ وارثوں میں شوہر ہے بعض کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہاں اگر اکثر کسی کے بیٹی ایک ہو تو وہ عدہ لے گی تو یہ بتائیں گے جب صرف بیٹی ہے حالانکہ اگر مرنے والی کی صرف بیٹی ہے اور بیٹے بیٹی ہے بیٹے نہیں ہیں تو مرنے والی کے باپ نہیں تو بائی تو ہو سکتے ہیں نا تو مرنے والی کے اگر بیٹی عدہ لے گی تو باقی اس کے بہن بائی لے لیں گے تو بہن بائیوں کا نام نہیں لیتے یہ دو بیٹی ہیں انہوں نے دو بٹا تین لیتی ہیں تین اسو میں دو اسے تو پھر ایک اسہ وان تھٹ بچتا ہے وہ بھی بہن بائیوں کو جانا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی نہیں بتائیں گے کہ بہن بائیوں میں کون کون سے وارث ہیں تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری جو گلتی ہیں پائی جا رہی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن کے اسے اللہ نے فقص رکھے ہیں مقرر رکھے ہیں ان کو پہلے دینا چاہیے اور جو مال بچے گا وہ مال پھر جو ہے نا بیٹی اور بیٹوں میں دیا جائے گا اور اگر کفن دفن کرز یہ نکالیں اس کے بعد اگر کوئی مال بچے گا وہ وسیعت ہوگی اس کا وان تھٹ ہوگا جیسے اکس فوتو اس نے بیس لاکھ چھوڑا ہے بیس لاکھ کچھ بچے گا کرز کفن دفن کے بعد تو کوئی وسیعت کی ہوگی تو پھر وہ لاکھ ہوگی اگر کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی میں لکھا دے یا کسی کو بول دے میرا اتنا مال اللہ رستے میں دے دیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں جی مرنے والے نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو یہ چیز دوں گا یا یہ میں مکان آپ کو دے دوں گا یا یہ پلارڈ دکان جو بھی ہو وہ وارثوں کو یا لکھ دینے چاہیے وارثوں کو بتا دینے چاہیے کہ میرے بعد میرا وان تھرٹ یا وان فور یا وان فائیو اللہ کے رستے میں دے دیا جائے کسی دینی دارے میں ہاں وارثوں پہ وسیعت نہیں وہ کرے گا جیسے بیٹی پہ کر دی بیٹے پہ کر دی یا کوئی اور وارث بن رہے ہیں بہن بھائی ان پہ کر دی تو اگر ایسی کر بھی دی تو وہ لاغو نہیں ہوگی کیونکہ غیر وارث پہ وسیعت ہوتی ہے جیسے ہم سائے پہ کر دے کسی اور گریب مسکین کو دور کر استداد جو اس کو وراستہ نہیں میر رہی ان کے اوپر وسیعت کی جائے تو یہ غلطی ہیں جو ہمیں دور کرنی چاہیے وراست کی تقسیم میں کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے سمجھنا یہ نہیں چاہیے کہ صرف بیٹیوں کا حصہ یا بیٹوں کا حصہ دیکھیں اس مسئلے میں اکثر آئیے بھی ہوتا ہے کہ اگر مرنے والے کی بیٹیوں ہو نا صرف ہم تو سمجھتے ہیں نا بیٹیوں پہ بہنوں پہ عورتوں پہ ظلم ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ ظالم بن جاتی ہیں جب ایک بیٹی ہوئی ہے ایک سے زیادہ ہوں دو یا چار چھے سات آٹھ تو ان کا دو بٹا تین سے زیادہ نہیں ہوتا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا ہی ہم لے لیں مرنے والے کے بھائیوں کا بھی کھا جائیں اپنے چچا کا بھی کھا جائیں تو جب ان کو موقع ملتا یہ اپنا تو لیتی ہے کسی کا بھی نہیں چھوڑتی تو یہ سارے جو گلتیاں پائی جا رہی ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہاں اگر مرنے والی کی صرف بیوی ہو تو ایک بٹا چار لے گئی ہے ایک بٹا آٹھا اگر اولاد نہ ہو تو بیوی بھی بازگات یہ سمجھتی ہے سارا میرا یہ حالانکہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جیسے بہن کا زیادہ ہوتا ہے مرنے والی کی بیوی سے بازگات بہن کا زیادہ بن جاتا ہے جیسے ایک شخص فوت ہویا اس کی اولاد نہیں اس کی صرف بیوی اور بہن ہے دوئی وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں مردوں میں عورتوں میں تو مثال کے طور پر چار لاکھ اس نے براست چھوڑی ہے تو بیوی کو ایک لاکھ ملے گا باقی بہن کو تین مل جائے گا ٹھیک نا تو یہ ہے کہ بیوی یہ نہ سمجھے بازگات کہ یہ سارا میرا ہی ہے اور جو بھی ان کے اللہ نے حصے رکھے ہیں جیسے جیسے تو وہ دیے جائیں اور یہ ساری جو گلتیاں میں نے بیان کی ہیں یہ پائی جا رہی ہیں اور اس میں بڑے دھیان سے جس جس کے حصے اللہ نے رکھے ہیں ان تک دیے جائیں ان تک پچھائے جائیں اور صحیح قرآن و سنت کا مطابق ہی اس کی تقسیم کی جائے کیونکہ جو دنیا میں کسی کی وراست کھائے گا وراست مارے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی وراست ختم کر دے گا تو اس لیے یہ بڑے ہم معاملے ہیں اس کو قرآن و سنت کا مطابق ہی تقسیم ہونے چاہیے اسلام علیکم و رحمت اللہ